اسلام علیکم اپنے پروند اس اس بلاد پرون ویڈیو والی سرکا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو پروڈک میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ ایک مہنگی پروڈکٹ ہے لیکن یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ ایک نئی کیٹگری کو پاکستانی مارکٹ کے اندر مین سٹریم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو پروڈکٹ میرے پاس موجود ہے اس کا نام ہے اوپو ووچ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس چینل کے اوپر میری پہلی ایس انبوکسنگ ہونے والی ہے جو کہ ایک فل فلیج سمارٹ ووچ کی ہونے والی ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہاں پر کافی ووچز انبوکس کی ہیں لیکن وہ سب ووچز بسکلی سمارٹ بینڈ کا کام کرتی تھی یعنی کہ آپ کو آپ کے موبائل فون کی نوٹفیکیشن آپ کی گھڑی کے اوپر آ جاتی تھی آپ کو بیسک جو ہیلتھ ٹریکنگ ہوتی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی تھی لیکن یہ جو سمارٹ ووچ ہے یہ ایک فل فلیج سمارٹ ووچ ہے اور اس کی مثال آپ ایسے لے س چھوٹا سا موبائل فون ہے جو کہ آپ اپنی کلائی پر پھین سکتے ہیں اور اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ویر او ایس ہے جو کہ بسکلی انڈرویڈ کا گھڑیوں کے لیے ایک خاص ویرینٹ ہے یہاں پر میں یہ چیز بھی انکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویر او ایس ہے اس کو اوپو نے کلر او ایس کے جو یو آئی ہے اس سے انہینس کیا ہے تو یہاں پر جو آپ کو یوزر انٹرفیس ملنے والا ہے وہ اوپو کے اپنے کلر او ایس کے جو آپریٹ ملی میٹر والا ویرینٹ ہے جو کہ 49,999 میں آرہا ہے اور ایک یہ 46 والا ویرینٹ ہے جو کہ 69,999 میں آرہا ہے اب مجھے پتا ہے کہ آپ کا پہلا قویشن یہ ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے اتنے پیسے خرچنے ہیں تو ہم ایپل ووچ کیوں نہ لے لیں ویل آپ ایپل ووچ بھی خرید سکتے ہیں اور دیفینیٹلی اس پرائز ٹائگ میں ایپل ووچ ہی کافی زیادہ سنس بناتی ہے لیکن اگر آپ ایک انڈرویڈ یوزر ہیں تو اب یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایپل ووچ انڈرویڈ فونز کے ساتھ اچھی نہیں جاتی جبکہ یہ جو ووچ ہے یہ ویر او ایس کے ساتھ آتی ہے جو کہ انڈرویڈ فونز کے اوپر خاص طور پر بہت اچھی کمپیٹیبیلٹی آپ کو پروائیڈ کرنے والی ہے اس کے اندر بلٹ ان وائ وائی فائی کی سپورٹ دی گئی ہے انٹرنیشنلی کچھ ملکوں میں ایل ٹی ویرینٹ بھی آیا ہے جس کے اندر آپ اسم کے تھو چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ویرینٹ لانچ ہوا ہے یہ وائی فائی آنلی ویرینٹ ہے نیچے والی سائٹ پر اس کو منشن بھی کیا گیا ہے یہ پی ٹی اپرووڈ آرہا ہے بلاک کلر میں ہمارے پاس یہ موجود ہے اور یہ فورٹی سکس میلی میٹر ہے جو کہ سسٹی نائن تاؤزن نائن نائن تی نائن میں ہے سمان ڈوٹ پی کے ا اوپو کی جو آئی اوٹی ڈیوائسز ہیں وہ آفیشلی آویلیبل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سمان کا لنک مل جائے گا آپ کو کوئی بھی آئی اوٹی یہ نہیں کوئی بھی آئی اوٹی کوئی ائر فونز وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو سمان آفیشلی ان کو ڈیل کر رہا ہے تو آپ دسکرپشن میں جو لنک ہے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک پریمیوم سمارٹ ووچ ہے تو آپ کو ایکسپیرینس بھی پریمیوم مل رہا ہے آپ کو کینچی یا چاکوگو اگرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا باکس اوپن کرنے کے لیے اور یہاں پر کلیرلی نظر آرہا ہے کہ یہ ایپل ووچ سے کسی حد تک انسپائیر ہے کیونکہ اٹ لیسٹ جو باکس ہے اس کو تو ڈیفرنٹ بنا لیتے لیکن ان نے باکس بھی ویسا ہی بنایا جو کہ ایک بری بات نہیں ہے کیونکہ اپل وچ is one of the highest selling watches اگر آپ بات کرتے ہیں سمارٹ وچ کی اور سپیشلی جو فلی فلیج سمارٹ وچ ہوتی ہیں ان کی خیر با وچ کو جب آپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کی سمارٹ وچ جس کے ساتھ بینڈ جو ہے وہ پہلے سے اٹیچت ہے اس کا جو پلاسٹک ہے اس کو اتار لیتے ہیں اور اس وچ کے بارے میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی مارکٹ میں اوپو رینو فور کے ساتھ لانچ ہوئی ہے اور رینو فور کی طرح یہاں پر بھی آپ کو ڈیول کروڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ ابھی بھی مہنگ یہ فونز کے اوپر ملتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ڈیول کروڈ سکرین مل رہی ہے اور یہ جو کروڈ سکرین ہے انٹرسٹنگلی ایک ایمولیٹ ڈسپلی ہے تو یہاں پر جو سکرین کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے وچ کی خیر بیلڈ اور ان چیزوں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے بائی در ٹائم یہ آن ہوتی ہے ہم باکس کے اندر جو باقی سمان ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں اوکے اس کے اندر یہاں پر کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے باک آپ کو ایک کریڈل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت آئیکونک ہے مطلب اگر یہ آپ کہیں پر رکھتے ہیں تو دور سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اوپو کی سمارٹ وچ کی کریڈل ہے بائی در بیس کا نام اوپو وچ ہے اوپو سمارٹ وچ نہیں ہے یہ یو ایس بی پورٹ والی سمپل کیبل ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بکلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کا وارنٹی کارڈ اور اس کے علاوہ آپ کی جو مینولز ہیں وہ آویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ایکسٹرا بینڈ جو کہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس سائٹ کے اوپر اگر یہ وچ آپ کو ذرا بڑی آتی ہے یا اس کی بینڈ آپ کو ذرا بڑی لگتی ہے تو that is pretty much it when it comes to the unboxing اب یہاں پر میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ یہ جو چارجنگ کریڈل ہے انٹرسٹنگلی یہ بھی ووک چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور پندرہ منٹ کے چارج پر یہ جو وچ ہے فورٹی سکس پرسنٹ چارج ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت تیز چار کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی ڈیول کروٹ سکرین کے ساتھ آتی ہے اس میں بھی فارس چارجنگ ہے اور اگزیکلی یہی چیز آپ کو رینو کی ڈیوائس پر بھی مل جاتی ہے پرسنلی جو میرا ڈیلی ڈرائیور ہے وہ اپو کی فلیکشف ڈیوائس ہے جو کہ فائنڈ ایکس ٹو پرو ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ڈیوائس ہے میں اسی کے ساتھ اس کو پیر اب بھی کروں گا اور اس کو یوز کر کے بھی دیکھوں گا کہ اوورال اس کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے ابھی کے لیے می اچھی پروڈٹ ہو سکتی ہے لیکن پرائس بہت زیادہ ہے اس کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا سیٹ اپ کا پروسیس کیسا ہے یا تو واج کو یہاں پر میں نے فائنلی کنیکٹ کر لیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ میں نے اس واج کے بارے میں نوٹس کی وہ یہ ہے کہ یہ ویئر اوئیس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو سوفیر ڈانوڈ کرنی پڑے گی وہ بھی گوگل کی سوفیر ہے ویئر اوئیس کے نام سے اور اس کا جو کنیکشن کا پروسیس ہے کافی سمپل ہے یہاں پر سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ جو پرمیشن وغیرہ ہیں وہ دینی پڑتی ہیں تو سب کو آلاؤ کر دیجئے گا تاکہ مسئلہ نہ آئے لیکن وانس یو ہاف کنیکٹڈ اس دوائیس تو یہ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی اب یہاں پر جو ڈسپلے ہے وہ ایک امولرڈ ڈسپلے ہے اور اس کا جو سکرین ہے صرف وہ نہیں مطلب اس کی اندر والی سائٹ بھی کروڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اوپر والا جو گلاس ہے وہ کروڈ ہو یہ اندر سے بھی کروڈ ہے اور یہاں کالیٹی کا ڈسپلے ہے امولرڈ ڈسپلے ہونے کی وجہ سے کالیٹی بھی کافی کمال ہے اور ویر آئیس ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو اوکے گوگل جیسے سارے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ گوگل سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو بیسکلی اس کے اندر آپ کو وہ سارے چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ اوکے گوگل نارملی آپ کے موبائل فون کے اوپر کرتا ہے اس کے علاوہ کیوں کہ یہ ایک انڈرائیڈ س نارمل بٹن ہے جو بڑے والا بٹن ہے وہ آپ کا اپلیکیشنز کا بٹن ہے اور جو گرین بٹن ہے وہ بسکلی میپیبل بٹن ہے جو کہ ابھی ہیلتھ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے لئے استعمال ہو رہا ہے اگر آپ ویسے لیفٹ سوائب کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی ساری جو فیٹنس ٹریکر کی میرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس سامنے جو بھی اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤنلوڈ کیوں گی وہ ساری آ جائیں گی اور جیسے ہی آپ اس کو اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ گوگل کا جو کہ آپ کے موبائل فون پر چل رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکلی اس پر کاپی ہو جاتا ہے تو آپ کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں اور آپ کو دوبارہ سے یہاں پر کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ یہاں پر ڈفرنٹس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ فیس بک میسنجر کی بات کرتے ہیں تو ووچ کا جو اس بھی ریم اور آٹ جی بی کی سٹوریج لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اندر اپلیکیشن کو بھی چلا سکیں گے اور آپ گانے بغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سپیکر آویلیبل ہے اگر آپ کے فون پر کوئی کال آ رہی ہے تو آپ اس کو فون پر بھی سن سکتے ہیں اور اس کے اندر مائک اور سپیکر آویلیبل ہے تو آپ اس کو یہاں پر بھی سن سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہ والی جو فیسیلیٹی ہے وہ بھی آویلیبل ہے ادھر دن داٹ یہ مکمل طور پر واتر ریجسٹنس آپ کو پروائیٹ کرتی ہے جو فورٹی ون میلی میٹر والا ویریئنٹ ہے وہ تھری ایٹی ایم ہے یعنی کہ تھرٹی میٹرز تک وارٹر پروف ہے اور یہ والا جو ویریئنٹ ہے یہ ففٹی میٹرز تک وارٹر پروف ہے جس کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈال کے بھی رکھ دینا تو مسئلہ نہیں آنے والا ادھر دن داٹ اگر آپ اس کی ہینڈ لک ہینڈ فیل اور لک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو لک اور فیل ہے وہ مجھے کافی ڈیسن لگی ہے آل اور دو یہاں پر جو ایپل ووچ والا ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک نظر آتا ہے اور دور سے اگر آپ اس کو پہن کر پھریں گے تو اکثر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کیا یہ ایپل ووچ ہے جو کہ ایک بری چیز نہیں ہے اچھی لگتی ہے لیکن جب آپ ستر ازار خرچ رہے ہو تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک انڈریڈ سمارٹ وچ چاہیے تو اس کے حساب سے یہ آپ کو بہت زیادہ فیچرز پروائیٹ کرتی ہے اور یہاں پر جو فیچرز ہیں وہ آئے دن اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک موبائل فون کی طرح ہے جس کو اپنے اپنی کلائی پر پینا ہوا ہے یہاں پر آپ وچ فیسز بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو کہ آپ ڈیریکٹل اپنی سوفٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی بیٹری لائف اور جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کی ویر او ایس والی جو اپلیکیشن ہے اس پر شو ہو جائیں گی تو آپ اس کے ثروح ہر چیز کو نوٹس بھی کر سکتے ہیں ادھر دن داٹ یہ جو وچ ہے مجھے کافی زیادہ ڈیسنٹ لگی ہے اس کے اندر وہ سارے فیچرز موجود ہیں ہیلتھ کے جس کے اندر سلیپ مانیٹرنگ اور ہیلتھ ٹریکنگ آ جاتا ہے جو کہ آپ ان مہنگی سمارٹ وچ ایکسپیک کرتے ہیں تو میں ان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کی لسٹ کافی زیادہ ہے آپ کوئی بھی سمارٹ وچ لے لیں اس کے اندر کچھ جنرل فیچرز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر بھی اویلیبل ہیں اوورال اگر آپ اس وچ کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کافی ڈیسنٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ سے ہوتا یہ گا کہ اس کے لیلیٹر آپ کے کیا اوپینینز ہیں پرسنلی مجھے یہ کافی ڈیسنٹ لگی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستہ شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is فیلال سائننگ آف اللہ حافظ